موسیقی 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 سب سے پہلے ہم ایک پان میں یہ ہمارے پاس ایک کپ کھویا ہے اس کو ہم ڈال کے اور اس کو ملٹ کریں گے کچھ بھی نہیں ڈال آئے پان میں صرف کھویا ڈال دیا ہے یہ ہم ملٹ کریں گے دوسری طرف ہم یہاں پر اپنا چولہ اون کر کے اس میں ہم ڈالڈا کا بناس پتی گھی ڈالیں گے ڈالڈا ہم سب کو پتا ہے ہم تمام ماں کا اعتماد ڈالڈا پر ہے پچھلے اسی سالوں سے جہاں مامتا وہاں ڈالڈا آدھا کپ ڈالڈا کا بناس پتی یہ چلا گیا یہاں پر میرے پاس ہے الائچی پاوڈر آپ الائچی کے سابت جو الائچی ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے الائچی پاوڈر مجھے لگتا ہے کہ کنوینینت ہوتا ہے پھر وہ الائچی کو نکالنا ہوتا ہے آپ ہم کیا کریں گے گھی میں ہم نے اصلی گھی میں بھی آپ بنا سکتے اید کا موقع ہے بنا چکتی ہے اس پر ہم نے تو ڈمپناس پتی لیا ہے اس میں الائچی کے بات اب یہاں پر میرے پاس ہیں سیوہیاں سیوہیاں میں تھوڑی سی توڑ کے کرش کر کے اور اس میں آیٹ کروں گی اچھا اس کے لئے شیرہ بنانا ہے شیرہ میں نے بنا کر رکھا تھا تاکہ ٹائم ہمارا تھوڑا سا سیو ہو جائے آپ بھی شیرہ بنا کر رکھ سکتے ہو شیرے کے لئے میں نے کیا کیا تھا مطلب ایک کپ اور ایک چوتھائی کپ ہم نے چینی لی اور اس میں میں نے آدھا کپ پانی ڈالا آدھا کپ پانی ڈالنے کے بعد اس کا میں نے تھک تھک بلکل گاڑا گاڑا شیرہ بنا لیا یہ پلیٹر میں اپنا یہاں پر رکھوں گی اور ہمارے پاس جو یہاں پر ڈالڈا بناس پتی ہے اس سے ہم اس کو گریس کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو ہم یہاں پر رکھیں گے تھوڑا سا یہ یہ ہم نے اس کو اچھا سا میلٹ کر لیا اس کو آپ دیکھو کلر بھی اس پر ایک اچھا سا لائٹ گولڈن سا آ گیا ہے اس کو میں اتار رہی ہوں اب چولے سے چولا بند کر کر بلکہ چولا بند کر کے اس کو ایسی رکھ دیتے کیا کریں گے ہم جب ہماری سوائیاں اچھے سے براؤن ہو جائیں گی ہم اس کو ڈش میں ارینج کر کے اس کی اوپر ہم اس کی ایک لیئر دیں گے دیکھا آپ نے کتنا پیارا کلر آ گیا کلکن بہت آرام سے مل جاتا ہے اگر آپ کلکن نہیں ایسی کرنا چاہ رہے اور اگر آپ برفی ایسی کرنا چاہتے ہیں تو پھر چینی جب آپ بنائیں گے شیرہ تو وہ کم ڈالیے گا ورنہ بہت میٹھا ہو جائے گا کلکن میں اس لئے یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت کم چینی ہوتی ہے انکھویا آپ کو پتا ہے کہ چینی کے بہت غیر ہی ہوتا ہے تو وہ ایک میٹھا اس کا بیلنس ہو جاتا ہے یہ ہو گیا ہے شیرہ سارا ڈرائے تھوڑا سا بس یہ جو لکویڈ ہے یہ شیرہ نہیں ہے یہ گھی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کو اٹھا کر بہت آرام سے اپنے ڈش میں گریس واوا ہے ڈش میرا میں پورا اس کو ایک ہی دفعہ خالی کروں گی ہے اگین ایم سینگ پلیز بی ویری کیفل کہ یہ ہاتھ پر اڑ جائیں مو پر کبھی اڑ جائیں تو یہ لٹرلی تاغ پڑ جاتے ہیں یہ میسا تھواوا ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہی ہوں بہت سوئیوں کی تو اتنی ساری ریسپیز بن سکتی ہیں آپ کو پچھلے بھی میں نے بہت ساری ڈیفرن ڈیفرنس اکھائی ہوں گی اب ہم اس میں یہ خویا اٹ کریں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے سپریٹ کریں گے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ناریل کا بھرادہ جس کو کہا جاتا ہے سوکھا ناریل ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم اس میں ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ اس میں میں بہت زیادہ جنرس ہوں گی کیونکہ یہ میرا فیوریٹ ہے مجھے کوکنٹ بہت پسند ہے ہر فرم میں تو یہ میں اچھے بہت زیادہ لیوش لی ڈالوں گے اور لٹریلی اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے تو یہ آپ ضرور ڈالیے گا یہ نہیں کہ میں اپنی پسند کراری ہوں ریسپی میں یہ ڈالتا ہے میں صرف تھوڑا سا زیادہ ڈال رہی ہوں اب ہم اس پہ تھوڑی سی الائچی کا پاودر سپرنکل کریں گے اندر جا چکا ہے لیکن تھوڑا سا ہم اور کریں گے اور یہاں پر میرے پاس ہے کلکند کلکند کو ہم اس طرح سے کرش کر کر ڈالیں گے بہت مزیکی بنتی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں آپ اس کو اس طرح سپون سے بھی سرف کر سکتے ہو اگر میں نے آپ کو جس طرح بتایا یہ سیٹ اگر اچھے سے ہو گئی تو آپ پھر اس کے کیوبز بھی کارٹ سکتے ہیں سکوئرز کارٹ سکتے ہیں جس پیس میں آپ کو جس طرح سے آپ کو کارٹنا کارٹ کھویا ڈال چکا ہے یہ کلکند ہے اس سے ہوگا کیا آپ دونوں کھوئے بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب ٹاپنگ اور جو ہم نے ایک لیر لگائیے آپ دونوں کھلکن بھی یوز کر سکتے پر میں نے ڈیفرنٹ اس لیے کیا کہ تھوڑا سا ایک ویری ایشن ہو جائے گا ان کھلکن ڈالنے سے رچ بنے گا تھوڑا سا اچھا میں نے آپ کو زافران کا کہا تھا اب آپ سوچوں گے کہ زافران اگر ہم ڈالنا چاہے تو کب ڈالے کیسے ڈالے زافران اگر آپ ڈالنا چاہ رہے ہو تو آپ شیرہ بناتے ہوئے شیرے میں زافران ڈال دیجئے گا اب ہم اس کو بہت اچھے سے بادام پستوں کے ساتھ گارنش کریں گے ایک چیز آپ اور کر سکتے ہیں ایویش میرے پاس ہوتی ہوں بہت پیاری لگتی گلاب کی پتیاں تازے گلاب کی پتیاں بہت خوبصورت لگتی ہیں اور لاسٹ میں اس میں جائے گا چاندی کا ورک ٹھیک ہے یہ دیکھیں بن کر یہ ہماری کلکن سوئیاں بہت مزے کی تیار ہیں آئی ہوپ آپ یہ ٹرائے کریں گے اس بار ضرور یہ بنا لی جائے گا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ہو جائے گا ہر وقت ہم وہی شیر خرمہ وہی کھیر بنا رہے ہوتے ہیں یہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے ٹھیک ہے ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا آئیم شور آپ کے گیس کو آپ کی فیملی کو بہت اچھی لگے گی کرشی جامع شیری پاکستان کا نمبر ون روایتی ڈرنک ہے ہم سب کو پتا ہے ایک خالص ارکیات سے تیار کیا جاتا ہے اس میں کوئی بھی کسی قسم کے بھی پریزرویٹیوز نہیں ہے ان فیکٹ اس میں جو انگریڈینس یوز ہوتے ہیں اس کی تاثیر اتنی تھنڈی ہوتی ہے جیسے گلاب ہے سندل ہے تو وہ آج کل کے موسم کے لیے لٹرلی بیسٹ ہوتا ہے بچوں کو دودھ میں ڈال کے دیں بڑوں کو پانی کے ساتھ تکملنگے کے ساتھ لیمن جوز کے ساتھ تھوڑا سا لیمن سکویز کر کے پدینے کے پتوں کے ساتھ جس طرح آپ چاہیں اس کو variation دے کے اور serve کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر میں ہماری سہری کے table پر